جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری آقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلقی کل ہمی ناظرین کرام پروگرام نا زندگی ہے کے ساتھ ناظرین کرام ہم ایک مختصر تذکرہ کرتے ہیں ان شعرائے کرام کا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اپنی فکر کو روشن کیا اپنے الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو روشنی بکشی بلکہ ان الفاظ سے وہ روشنی حاصل کی جو آج تک جس کی ورکت سے ان کے حرف بھی جگ مگا رہے ہیں اور ان کی ذات بھی زندہ و تابندہ ہے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مشہور و معروف قصیدہ قصیدہ بانت سعید کے نام سے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ہمارے سامنے ہے امام ابن اسحاق نے اس کے اکاون اور ابن حشام نے اس کے اٹھاون اشار اپنی کتاب میں نکل کیا ہے یہ وہ بابرکت قصیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا حضور نے خود اس کو سمات فرمایا اور اس قصیدے کی مقبولیت ہر دور میں بہت قبولیت کے ساتھ اور مقبولیت کے ساتھ رمضہ ما رہی اور یہی وہ قصیدہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیوف الہند کے الفاظ کو سیوف اللہ سے تبدیل فرمایا تو گویا شاعری میں اصلاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس قصیدے سے خوش ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انام کے طور پر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تو یہ وہ برکتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے حاصل ہوتی ہیں اور ہمیشہ اس کا سایہ محیط رہتا ہے اور تمام وقت اور تمام زمانوں کی قید سے ماورہ ہوتا ہے تو آج بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی نسبت سے اور آپ کی نات کے حوالے سے ناظرین اکرام پروگرام کا نام نات زندگی ہے تین الفاظ ہیں لیکن اس کے اندر اتنی جامعیت ہے اتنی وسط ہے معنی کی اتنی کہکشاں ہے کہ اگر اس پر غور کریں تو ہمارے سامنے بہت سارے ایسے معنی کے کہکشاں اور ایسی روشنی ہمارے سامنے اترتی چلی جاتی ہے کہ جس کو ہم دیکھ کے اور جس کو سن کے جس کو سمجھ کے ہمارے اندر ایک توانائی تابندگی اور زندگی ہمارے لہجے میں ہماری آواز میں شامل ہوتی ہے تین الفاظ ہیں نات زندگی ہے اور آج ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین الفاظ ان کی زندگی پر صادق آتے ہیں انہوں نے نات کو زندگی سمجھ کے بسر کیا ہے اور نات کے ساتھ اس طرح سے وابستہ ہوئے ہیں کہ نات ان کی زندگی کا سب سے معتبر حوالہ ہے اور نات ہی ان کی زندگی کا حوالہ ہے بہت خوشبختی کی بات ہوتی ہے اور چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی فند سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس فند میں ان کو سند مانا جاتا ہے اس فند میں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے اور جب اس فند کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ان کا نام ایک معتبر حوالے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور ان کو اس فند کے اسادزہ کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے آج ہماری بہت بڑی خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت تشریف فرما ہے جنہوں نے نات کو زندگی سمجھ کے بسر کیا ہے جناب سابزادہ سید منظور القونین جن کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے میں شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ شاہ صاحب بہت شکریہ نات زندگی ہے آپ کا بھی بہت شکریہ کہ نات زندگی ہے حقیقت تو یہی ہے بے شک تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا آپ کی تشریف آوری سے یقیناً اس پروگرام کے وقار میں اضافہ ہوا ہے اور ایک پوری نسل ہے الحمدللہ جو آپ کی نات سے آپ کے انداز سے آپ کے کلام سے متاثر ہے اور بہت ساری ایسی باتیں جو ظاہر ہے کہ ہر کسی سے نہیں ہو سکتی آج موقع کو غنیمت جانتے ہوا کہ آپ تشریف فرما ہے نات کے فن کے حوالے سے جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کے لیے اور ایسی باتیں جو ان کے فن نات کو نکھارنے کے لیے نات کی سمجھ بوچھ کو نکھارنے کے لیے ان کا ادراک ان کو ہونا ضروری ہے انشاءاللہ وہ باتیں میں چاہوں گا کہ آج آپ سے کی جائیں مختصرا میں چاہوں گا کہ اپنے نات کے سفر کے حوالے سے ہمارے کیو ٹی وی کے ناظرین کو جو پوری دنیا میں اس وقت نات کے حوالے سے آپ کو پسند کرتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے عقیدت کی حد تک محبت کرتے ہیں کچھ اپنے سفر کے حوالے سے مختصرا ذکر فرمائیے اصل میں بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جو ہے وہ اس کائنات کی اصل ہے بے شک اور یہ ازلی اور عبدی سلسلہ ہے بے شک نات کوئی کسی سب کانٹیننٹ کا ہندوستان کا یا کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے نات ازلی عبدی ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اگر آپ حدیث قدسی جو احادیث میں سب سے پہلی حدیث ہے کنتو کنزن بخفیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں اکیلا تھا یکا یک دریائے محبت جوش میں آیا اور ہم نے چاہا کہ ہم پہچانے جائیں ماشاءاللہ ہمارا کسی سے تعرف ہو کوئی ہمیں رب کہے تو یہ اتنی کیسی معصوم خواہش تھی جو میرے پروردگار کو ان ہو کی تنہائیوں میں ہوئی ماشاءاللہ اور پھر سلسلہ اس طرح ہوا کہ اپنے ہی نور خاص میں سے ایک نور کو پیدا کیا اور اس نور نے ظاہر ہوتے ہی سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر یا اور کچھ جو مولا کی غذا تھی ماشاءاللہ اس کے تحت اس نے وہ کہا ماشاءاللہ باری طالع کی تعریف کی ماشاءاللہ تو کائنات کی سب سے پہلی ہندے باری طالع مارضِ وجود میں آئی سبحان اللہ سبحان اللہ اب حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان کہ مولا کریم کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ آپ احسان کا بدلہ احسان سے دیتے ہیں سبحان اللہ آپ نے فوری طور پر اس نور کی تعریف کی اور یہ کہا کہ تو ہی تو وہ شہکارے اول ہے جسے میں نے اپنے دل سے قدرت سے بنایا سبحان اللہ اور میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ماشاءاللہ کہ میں پہچانا جاؤں تو کائنات کی سب سے پہلے پہلی نات نات پاک رب العزت نے میان فرما سبحان اللہ اس طرح سے یہ جو فلسفہ نات ہے یا فلسفہ حمد کہی ہے کیونکہ حمد بھی تو نات ہماری نات جو ہے وہ حمد سے وجود میں آتی سبحان اللہ محمد کی میم اگر ہٹائیں تو وہ حمد ہے احمد کی علف ہٹائیں تو حمد ہے ماشاءاللہ تو سارا حمد کی سلسلہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ جو مارز وجود میں آیا اب ہمارا جو کیا سلسلہ ہے ہمنات سے کیسے متعلق ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خالق کی تعریف بھی ہو گئے رب نے فرما دیا کہ تیرا نام احمد رکھا ہے تجھ سے زیادہ میری تعریف کرنے والا اور کوئی سبحان اللہ سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ماشاءاللہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا سبحان اللہ اور ہم اب تیری تعریف کرتے ہیں تیرا نام محمد ہے اب تجھ سے زیادہ کسی کی حمد نہیں ہوگی سبحان اللہ کائنیاتِ ارضی میں مخنوقاتِ عالم میں اگر کسی کی حمد ہوگی تو وہ آپ کی ہوگی ماشاءاللہ میرے محبور نظرین اکرام پروگرام میں اس کو صرف ختم کرتا ہوں جی جی اب ہم حمد میں مائل کس طرح ہیں یا کیوں کر رہے ہیں ہم ہم نات کیوں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى میں اکیلہ نہیں میں اکیلہ کر سکتا ہوں لیکن میں نے کر لی ہے اکیلے اب میں اپنے مقربین کے ساتھ میں اس محبوب کا نام لینے والا ہوں جسے میں نے تخلیق کیا اور سب سے پہلے اس نے میری حمد کی اور میں نے جواب جواب من اس کی نات کہی ماشاءاللہ اب میں فرشتوں کے جلو میں اس کا نام لینے لگا ہوں تو یا ایوہ اللذین آمنوں اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم بھی اس نبی مکرم پر اس طرح صلوات و سلام بھیجو ماشاءاللہ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا کہ جیسے بھیجنے کا حق ہے ماشاءاللہ اور وہ تسلیم و رضا کا حق کیا ہے وہ اللہ سے پوچھئے کہ پہلے اس کے لیے پاک ہوں پاکیزہ ہوں طہارت میں ہوں اور پھر تسلیم و رضا اور تمام چیزوں کو سرندر کر کے ماشاءاللہ تو آپ اس کا نام لیں ماشاءاللہ کیوں؟ کہ اس کا نام لینے کا حق یہی سبحاناللہ ناظرین اکرام پروگرام ناد زندگی ہے اور آج ہمارے ساتھ صاحب زدہ سید منظور القنین شاہ صاحب تشریف فرما ہے ایک علم کا بہرے بے کراں ہے جو ان کے ذہن میں ان کے فکر میں ان کی سوچ میں اور ان کی گفتگو میں آپ موجود اس وقت محسوس کر رہے ہوں گے کہ کسی بھی موضوع پہ ناد کے حوالے سے جب بات کی جائے جب میں نے ذکر کیا ناد کو زندگی کی طرے شاہ صاحب نے بسر کیا ہے ناد پہ کسی بھی حوالے سے جب ان سے ہم گفتگو کریں تو ایک بہرے بے کراں ہے جو تھاٹے مار رہا ہے ان کی فکر میں ان کی سوچ میں اور ان کی لہجے میں شاہ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جس دور میں ناد کا آغاز فرمایا اس دور میں جو اہم نام جو اس وقت آپ کو کہ آپ ناد کی ایک پوری تاریخ ہیں اور وہ باتیں جو آج کی نوجوان نسل کے سامنے نہیں ہیں ان بزرگوں کا نام ان کا لہجہ ان کا کام ان کے سامنے نہیں ہے تو آپ کی برکت سے میں چاہتا ہوں کہ یہ علم ان تک پہنچے کہ کون کون سے لوگ اس وقت موجود تھے یا جن کا ذکر آپ نے اس زمانے میں پاکستان کی ناد کے حوالے سے ناد خانی کے حوالے سے آپ نے سنا کن کو آپ نے محسوس کیا اب تو ایک پوری نسل ہے جو آپ کو پورا زمانہ ہے جو آپ کو فالو کرتا ہے اور سنتا ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ منظور کونین صاحب نے کن بزرگوں سے استفادہ کیا اور کن کو سنا یہ انیس سو پچاس کی بات میں اس وقت چھ سال کا تھا جی تو ایک لیڈیز کا بیبی شو تھا تو وہاں ریڈیو پاکستان نے یہ آج کل کا جو لیاقت باغ ہے اس وقت کمپنی باغ کے نام سے مشہور تھا تو یہاں انہوں نے ایک ٹینٹ لگایا ہوا تھا جس میں سے ریڈیو پاکستان کی نشریات براہ راست انیس سو پچاس میں یہ نشر ہو رہی تو اس میں بچے اور نوجوان وہ آتے تھے اور وہاں حصہ لیتے تھے کسی نے نات پڑھی کسی نے کلامیں مجید پڑھا کسی نے کوئی گانا گایا کسی نے پہلی بجوائی کسی نے تو میرے محلے کے لوگ اور عورتیں میری والدہ کو لے کے وہاں چلی گئیں کہ یہ بچہ بہت ہی خوش الہان ہے تو وہ مجھے وہاں لے گئے وہاں اے آئر ڈی صاحب خواجہ رشید مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ انہوں نے ٹینٹ لگایا ہوا تھا ان کی سرکرگزی میں یہ سب کچھ ریڈیو پاکستان کے نشور مجھے انہوں نے کہا کہ آئیے بیٹا آپ کیا سنائیں گے تو میں نے انہوں نے میں نے ایک نات سنا دی مولانا زفر علی خان آئیے ان کی خوبصورت آواز میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام شب ہے اگر حیاء ستارا ہے ان کا نام سبھان اللہ شب ہے اگر حیاء ستارا ہے ان کا نام سبھان اللہ لفظ محمد آسل میں ہے نوت خود کا جما لہن خدا خود ہی سوارا ہے ان کا نام لہنے خدا نے خود ہی سوارا ہے ان کا قدر لبوا رہے تو اس میں محمد ادا نہ ہو لبوا رہے تو اس میں محمد ادا نہ ہو اظہار مدعا کا اشارہ ہے ان کا نکر اظہار مدعا کا اشارہ ہے ان کا نکر قرآن پاک کن پہ اتارا گیا ندین قرآن پاک کن پہ اتارا گیا ندین اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نکر شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام سبحان اللہ مجھ کو تو اپنی جہاں سے بھی پیارا ہے ان کا نام شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندین اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام جناب احمد ندین قاسمی کا خوبصورت ناتیہ کلام جناب سید منظور کنین شاہ صاحب کی خوبصورت آواز میں ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ اس میں فلم شریک ہو رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں سمیر بھائی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں یہ میں سنیہ ناز بات کریں ہوں لیڈز یوکے سے ماشاءاللہ بہن کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں میں بالکل خیریت کے ساتھ ہوں بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں آپ کو ماشاءاللہ اور اللہ اللہ کا آج کرم ہے کہ بہترم شاہ صاحب جو آج موجود ہیں بہت خوشی ہوئی مجھے سن کے بھی اور دیکھ کے بھی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی جی ضرور فرمائیے جی جی ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں کال کیا یوکے سے سمیہ ناز صاحبہ نے اور سمیہ ناز بہت اچھی شائرہ بھی ہیں ماشاءاللہ انہات بھی پڑھ دی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا بیان بھی بہت اچھا کہتا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے شاہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تاریخی حوالے سے کچھ بات بھی ہو جائے ایک اور کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی الحمدللہ خوش آمدید آپ کا پروگرام میں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں رضوان احمد جہوری بات کر رہا ہوں کہاں جی ماشاءاللہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے آپ یہ بھی سید بن دورم کونینڈید آپ ہمارے ملکہ بہت بڑا فرمایا ہے جی بے شک بے شک اللہ تعالی کی امد براد فرمائے آمین آمین میں ان سے فرمائش کروں گا کہ این اوڈیو کاسی صاحب کا اکلام ہے جی جی جل میں اُترتے حرف سے جی ضرور بہت شکریہ رضوان صاحب آپ نے کال کی ہمیں اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شاہ صاحب ایک لمبی کتار ہے ماشاءاللہ ہمارے کالرز کی بھی اور دیکھتے ہیں کہ اب کون اور کہاں سے جی اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام صرف بیجن کے آزار ہیں الحمدللہ خوش آمدید آپ کو پرگرام میں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں احسن مقصود نقشبندی اذکر رہا ہوں جی ماشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب تشریف فرما ہے کچھ کہنا چاہیں گے ہاں جی شاہ صاحب کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے پاکستان کے لیے بڑا عظیم فرما ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ شاہوں گا جی جی شاہ صاحب اگر مہربانی فرمائے دو اشار آپ پیش کر دیجئے کیونکہ فرمایشوں کے ایک لمبی فہرست ہے تو دو دو اشار میں چاہوں گا کہ سب کے پہلے تو میں حفیظ طائب صاحب کے دو شیر پیش کرتا ہوں جو ہماری بہن سمیہ ناز نے برطانیہ سے ہاں رہی ہم بھر جو حدی سے جن جن وہ بسار جوہ نبی رہی کبھی عشق بن کے روان ہوئی کبھی دلد بن کے تبی رہی کبھی عشق بن کے روان ہوئی شہدی کے فکروں نگاہ سے مٹے نسل و رنگ کے تفر پہ سبحان اللہ نا رہوں نا تین سبی رہی رہی ہوں بھر جو انی سے جن جن ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب جناب احمل عدیم غاسمی صاحب بسم اللہ کی وہ نات ہے مشہور زمانہ جی ماشاءاللہ ایک کولر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کولر موجود ہیں اور جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کو پرگرام پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی والیکم اسلام کولنگر سے سلطان منیر عزویہ سے کر رہا ہوں جی سلطان منیر صاحب آپ کو پرگرام میں خوش آمدید اور ساب زیادہ منظور کنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ کہنا چاہیں گے یہ الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے سبحان اللہ کو دیکھ کے اور یہ جو پرگرام نات زندگی ہے کیو ٹی وی پہ ماشاءاللہ یہ اس وقت میدان نات اور فند نات کے حوالے سے جو زیادہ محول تھا اس میں یہ زیادہ حوالے ہوں کانہ حمدللہ محسوس ہو رہا ہے جی اور اس میں الحمدللہ ہیتے ہیں جو سنا روان آنا جو افاتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں بے شک جو افاتذہ کی حیثیت رکھتے ہیں لائک منظور ان کو نحن سا شاہ ہم نے تشکریف فرما ہے بہت عظیم محسوسی ہیں بہت شکریہ سلطان بنیر صاحب اور بارے ساتھ کالرز کی بہت ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے تو آپ ذرا فرمائش کر لیجئے اور تاکہ ہم دوسروں کو بھی موقع مل سکے بات کرنے کا یہ کسیتار بانت پر تک ذکر کر رہے تھے جی سید منظور الکونہ صاحب انہیں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے منظور کونہ ہن تو ہوئے ہی ماشاءاللہ لیکن منظور سرور کونہ ہن تھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان کے صدقے ہماری بھی سرور منظور کونہ ہن ہماری حشن میں شباعت فرما دیں ماشاءاللہ یہ صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضر حاجہ غلام فریر علیہ رحمہ جو مختلف سنا دیں انشاءاللہ بہت ماشاءاللہ بلکھوش ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر بہت شکریہ بہت شکریہ سلطان بنیر صاحب اور پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اپنے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا اور میں گزارش کروں گا کہ جنابی احمد ندیم قاسمی صاحب کی ناعت کی بہت فرمائش آ رہی ہے دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا دل میں اترتے سبحان اللہ حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا سبحان اللہ دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا موجزہ پتا تیرا پتا تیرا سبحان اللہ زمزمہ صدا تیرا موجزہ پتا تیرا سبحان اللہ زمزمہ صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زمزمہ موجزہ سبحان اللہ سادا جہاں گدا تیرا ہے میرے وہ دیار نشی سادا جہاں گدا تیرا دل میں اتر تیر میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا جناب احمد ندیم قاسمی کا خوبصورت کلام اور ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے السلام علیکم جی والیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں السلام علیکم غلباں کال ڈراپ ہوگی شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بات پاکے بڑھائیں وہ بات یہ ہے کہ میرے یہاں آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے جی کہ میں کچھ وہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں بے شک اور ناظرین تک پہنچا سکوں جو ہمیں عام دیکھنے میں نہیں سونے میں نہیں بے شک تو میں جب میں انیس سو پچاس میں جب اس نات میں میدانی سطح پہ میں آیا اور ریڈیو سے میں نے نات پڑھنی شروع کی تو اس وقت جو مشہور نام تھے وہ تھے محمد آزم چشتی مرہوم ماشاءاللہ جو بہت بعد میں ریڈیو پر آئے لیکن اس سے پہلے عوامی جلسوں میں جو مشہور لوگ تھے وہ تھے تو تھی پاکستان بابا محمد علی نقص بندی یقیناً یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے نام ہوگا بالکل اور وہ اتنے نوے سال کی عمر تک وہ نات پڑھتے رہے ماشاءاللہ اور ان کی نات سن کر آواز سن کر یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ چودہ سال کا بچہ پڑھ رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بعد مصری علی محمد جلندری بہت ہی خوش الہان وہ نات خان تھے اور اس کے بعد بابا محمد علی ملتانی بہت آلہ پائے کا کلام پڑھنے والے اور بہت ہی اچھے نات تھا پھر ان کے ساتھ محمد آدم چشتی اور جان محمد عمر سری اور اللہ آپ کا بھرا کرے آغا سرف اراز یہاں لاہور سے اور جان محمد جانی اور اس طرح کے اس زمانے کے نوجوان لوگ تھے ماشاءاللہ ہم بچوں میں تو ان سب سے سب کے سرخیل جو تھے وہ محمد آدم چشتی تھے ماشاءاللہ مجھے بھی پسند تھے کیونکہ میں نے شروع شروع میں انہی کا لہجہ استیار کیا لیکن اس کے بعد پھر میں نے اپنی روش کو بدلا ان کے کام کو میں نے آگے بڑھا ہے ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی اس وقت نوجوان اور نات سے محبت کرنے والے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یقیناً یہ نام ان کے لئے بالکل نئے ہوں گے اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ جو نات پڑھنے والے ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے اس روایت کو آگے بڑھایا ان کے نام کو اور ان کے کام کو یقیناً ایسی لوگ ہیں جنہوں نے سنا جنہوں نے دیکھا اور آج ان کی فکر اور ان کا کام اور ان کا نام ہم تک پہنچا رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا وہ پہلو ہے جس کو ضرور کسی نہ کسی حوالے سے اس کو زندہ و جعوید رکھنے کی ضرورت ہے شاہ صاحب پروگرام اپنے اختتامی لمحات میں ہمیں چاہوں گا کہ آپ کوئی میسیج ہمارے نوجوانوں کے لئے جو نات پڑھنے کی طرف نوجوان آ رہے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بتائیے کہ کیا کیا ان کے لئے ضروری ہے جتنے بھی خوش ارحان لوگ ہیں نوجوان خاص طور پر ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنی زبانوں کو کلام پاک سے مزین کریں ماشاءاللہ بے شک اور کلام مجید کو اپنے لہن سے زینت بخشیں ایک اس کے بعد جب آپ کسی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں اور جب آپ اپنے لہن کو آزبانا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی میدان ہے اور وہ ہے نات رسول مقبول سبحان اللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا بے شک یہ بہت بڑا میسیج ہے جو شاہ صاحب نے بیان فرما دیا نات کے ساتھ منسلک رہیے اور نات کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے اور بزرگوں کی صحبت اختیار کیجئے تاکہ آپ کو وہ تمام تر جو اس کے تقاضے جو صحبت کے بغیر سمجھے نہیں جا سکتے اس کے بغیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے عداب اور تقاضوں کو پورا نہیں رکھ سکیں گے باتیں بہت سی تھی جو تشنا رہ گئیں اور میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب آخر میں اگر ایک دو شیر آپ پیش فرما دیجئے مجھے آپ اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے سائے میں رکھے اور اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما شاہ صاحب خجرم فریض صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر آپ پیش فرما دیجئے آخر میں آہ 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 اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب مائی خوش وسدا آہ 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 تو مخت وکان دڑی ہاں تینڈیاں باندیاں میں باندڑی ہاں تینڈیاں باندیاں میں باندڑی ہاں ہم دل دے کتیاں نال ادل اتا میں مٹھڑی نت جان موسیقی